اسلام علیکم سکس کلاس کے سٹوڈنٹس بیٹا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا یہ ہماری سکس کلاس کی عربی کی بک ہے آج ہم اس کا لیکچر نمبر سکس دیں گے تو بیٹا آپ سب بچے بکس کھولیں اپنی پیج نمبر بیٹا سکس کھولیں بیٹا پیج نمبر سکس میں ہے اتدریب سانی اس میں بیٹا اسم اور فیل بتانے ہیں کہ اسم کون سے ہیں اور فیل کون سے ہیں اس سے پہلے اس کی مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ہم اسم فیل اور حرف کی تعریف کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ جو سمجھنا ہے آسان ہو جائے دیکھیں شباش بیٹا آپ بورٹ پہ دیکھیں فکس سے پہلے آپ کو انہیں مارجن لائن لگانی ہے جیسا کہ ہر دفعہ بتایا جاتا ہے پھر ڈیڈ رائٹ کرنی ہے چھے مایو مایو کہتے ہیں مائی کو پھر بیٹا یومن اربا یعنی بدکہ دین درسو سانی کا ہے دیکھیں اسم کی تعریف اور مثال اسم کی تعریف ہے کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو یا یعنی کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں دوسری تعریف ہے یا جو بغیر کسی کلمہ کو ملائے خود با خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے یعنی ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور مثال کتاب اب دیکھیں کتاب یہ بغیر جملے کو ملائے بھی اس کی سمجھ لگی ہے کتاب کلمہ کی بھی سمجھ لگی ہے اس میں تینوں زمانے ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے بیٹا آگے فیل کی تعریف دیکھیں کسی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں یا جو بغیر کسی کلمہ کو ملائے خود با خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے مثال زہبہ زہبہ کا مطلب ہے وہ گیا اب اس میں زمانہ کون سے پائے جا رہا ہے ماضی یعنی وہ گیا گزری ہوئی بات ہے کتابہ اس نے لکھا اس نے لکھا یہ بھی کون سے پائے جا رہا ہے تینوں زمانوں میں سے ماضی پائے جا رہا ہے تو اب بیٹا اس کو یہ دیکھیں اور آگے اس کی دیکھیں حرف کی تعریف بیٹا اب حرف کی تعریف اور مثال دیکھیں جو حرف کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خوبہ خود دلالت نہ کرے اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملانا پڑے اور اس میں کوئی زمانہ یعنی ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے مثال مین اب مین کا مطلب ہے سے کیا سے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی جتا تاگے پیچھے کوئی کلمہ نہیں ملے گا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا اس طرح فی ہے میں میں کا کیا مطلب آگے پیچھے کلمہ کوئی ملا ہوگا ہوگا تو بات کی سمجھ لگے گی اللہ کا مطلب ہے پر اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا پر اس پر کس کے ساتھ کہاں یہ سب کچھ بات میں پتا چلے گا جب آگے پیچھے کوئی کلمہ ملا ہوگا الہا طرف کس کی طرف تو یہ جب اس کے ساتھ کوئی کلمہ ملا ہوگا تب پتا چلے گا کہ اس کی طرف بیٹا دیکھیں اب میں نے آپ کو اسم فیل حرف کی تعریف مثالوں کے ساتھ بتا دی اب اس کی مثالیں دیکھیں بک سے بتانا ہے کہ اسم کون سے ہے اور فیل کون سے ہے صدیق کا مطلب ہے دوست تو یہ اسم ہے ازہارن پھولوں اسم ہے زہبہ وہ گیا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ماضی پایا جا رہا ہے تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جا رہا ہے تو یہ فیل ہے اتلاتن چھٹی یہ اسم ہے زہبنا اسم ہے فیل ہے زہبنا ہم گئے فیل ہے بیٹا بیٹا اب آپ یہ ساست لکھنا بھی شروع کر دیں اس کے اوپر ہی رسالتن اسم ہے خط حدیقتن باغ جگہ کا نام ہے اسم ہے کاتابہ لکھا اس نے یہ فیل ہے سیارتن گاڑی بیٹا یہ اسم ہے اسرتن خاندان یہ اسم ہے بیٹا اب آپ نے یہ اس کے اوپر میں ایک دفعہ دوارہ پڑھ دیتی ہوں اس کے اوپر بھی لکھ لیں صدیقن اسم ازہارن اسم زہبہ فیل اتلاتن اسم زہبنا فیل رسالتن اسم حدیقتن اسم کاتابہ فیل سیارتن اسم اسرتن اسم بیٹا اب آپ میری بات سنیں اب ہمارا سبق نمبر دو ادرسل ثانی مکمل ختم ہو گیا ہے بیٹا آپ کا ادرسل اول اور ادرسل ثانی یہ دونوں میٹ میں شامل ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو اچھے طریقے یاد بھی کرنا ہے اور یہ میں نے آپ کا کل انشاءاللہ ہومرک چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ سبق نمبر دو کا ٹیسٹ ہوگا باقی ڈائری آپ کی بورٹ پہ رائٹ کر دی تھی میں نے کہ یہ آپ لوگوں نے اسم فیل حرف کی تعریفات لکھنی ہیں مثالوں کے ساتھ اور ان کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ